مولا علی شہر خدا نے اپنی زندگی ساری نو سال کے عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا نو سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے تو فرمایا میں اللہ کا نبیوں کون کون میری مدد کرے گا آپ کو بتائیں نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے امیر آدمی ہو نا جس کے پاس دس کروڑ روپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا تیسرا تو سارے بڑے بڑے لوگ آ گئے پوچھتے ہیں چودری صاحب کوئی ضرورت ہو یہ تو بتانا پیسے تو اسے تو غریب آدمی کی چھانت جرد ہے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے وہ کہتے ہیں کہ اس نے واپس کیسے کرنے حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سون گیا سب کو حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا روٹی بھی کھا دی گھر بھی آ گئے صادق اور امین بھی کہہ دیا جب کھا چلے گا کون کون چھپ کر گئے تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا یہ چلتے کیوں نہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں خجور کھا رہا تھا کرتہ لمبا پہنے ہو گا تھا سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور حضرت علی کا قدمی درمیانہ تھا آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور خجور ابھی میرے موں میں تھی جھٹ پڑ میں نے اسی طرح نکالتے جیب میں ڈال اور میں پنجوں کے بال کھڑا ہوں دونوں بعدوں کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولیں آنا ناسفدو کا یا رسول اللہ نا حافظو کا یا رسول اللہ حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنیں گے دین کی مدد کرے گا اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی افادت کرے گا نو سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری دیں پھر بدر میں بھی پہلی صاف میں اوہر میں بھی پہلی صاف میں خندق میں بھی پہلی صاف میں ایک جنگ میں حضور نے کہا لی تو رہ جاؤ اس دفعہ رہ جاؤ تو عرض کی رو پڑے حضرت علی دلیر آدمی تھے رو پڑے کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضور مجھے لے چلے میں میدان کا زندگی ساری گزار دی ساری زندگی گزار دی اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا ساری زندگی شہر خدا نے دین کو دے دی کوفے کی جامعہ مسجد میں اکیس رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے خنجر لگا نا جب بہت نو سال کی عمر میں یاری لگائی تریس سال عمر ہو گئی جب خنجر لگا تو کہنے لگے فوز تو بے رب کعبہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہم آج کامیاب ہو گیا ہوں پانی پرنس ویلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا پور چڑے کہا دیکھو بھئی میں آج کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا لیس اجنا ستوڑ نبائی جان دیتی را تیرے دے دیا ہر چیز دین کو دے دی کونسی پراپٹی چھوڑ کے گئے پیچھے کونسا نظام بنا کے گئے امام احسن بھی شہید ہیں پتہ ہے آپ کو امام احسن کا بھی دن منانا چاہیے کی نہیں ان کے یومی بھی سال پر بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو بڑے ہیں امام حسین سے جنہ سارا تمانے چلتے ہیں ادھر چل پڑتے ہو حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نہ پہلا امام حسین کا ہے دوسرا امام حسین کا ہے اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے میرا امام بھی اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں احسن سے سیکھی ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے بتاؤں اس میں سے کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے علاقہ میں تو زیادہ سفر کر گیا ہوں حضرت کروں جو انہوں نے سیکھا ہے سنو امام حسین خود بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائینا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اختلاف شہید ہو گیا بعد طلاق تک آئے پتہ چلتا تمہیں پہنچا میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابی سے سنوے طلاق دینے لگے ہیں فرمایا ہاں طلاق دے گا چلی گئی امیر کے فرمایا بتائیں ایک غلطی کیا کیوں دے رہے ہیں تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا جی پڑھا ہے بتائیں کہیں لگے اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں کا لباس ہے عورت مردوں کا لباس ہے فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تمہیں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے سمجھ میں آئی ہے کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی میں پھر آیا وہ میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا تو کہتے ہیں میرے امہ تھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ وہ غیر محرم بی بی ہے میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ جا کروں طلاق دے دی غیر محرم ہو گئے یا اس کا ذکر کیا چھیڑنا کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاٹ چھوڑ دیا تخت چھوڑ دیا پر نبی پا کی امت کو جوڑ دیا نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تا سعی بخاری میں وجود ہے کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلاح کرائے گا حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا تاٹ چھوڑا لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے پڑھوے ہوتے ہیں اور مسجد میں تو تقریباً پندرہ بیس چھوڑ دری توار مسجد میں ہوتے ہیں توڑے پینڈے تھے نہیں ہیں جی چلو اللہ شکر ہے جیئے تھے نہیں تھوڑے نہیں چلو اللہ کرے وہ بھی ناری نارجان درویشی چنگی چدرہ آدھا کی گھر میں تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتے ہیں بھی پندرہ بیس چھوڑری ہوتے ہیں اور معلومی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مانکے چلنا دعوی کی نہ نا مانے کاری صاحب دعوی کی اب وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے مسجد کا مسئلہ ہے بچوں کا مسئلہ ہے ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے میری نہیں مانی لیا تھا چھوٹی وہ خدا کے بندوں ہم دو منٹ کے لیے چدرہ ہٹ نہیں چھوڑتے دین کا نقصان کر دیتے ہیں امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی پوری حکومت اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخابت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ اللہ یہ بات بیان نہیں ہوتی اکثر نہیں ہوتی شاید پورے کربلا میں آپ نے ناظر نہیں ہو اللہ ما شاء اللہ اس کو سمجھیں امام حسن اور پھر مدے کی بات امام حسن بھی شہیدیوں نے زہر دیا گیا اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نہ زہر اثر کر گیا تو امام حسین آئے گا بڑے پریشان ہوئے رو پڑے کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر لیکن شک ہے بھائی اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں تو میں کیسے نام بتا یہ نام علوم پرچے کراتے نہیں ہم دو دی دو دی نام علوم پرچے جس پر دشن نہیں ہے اس کا نام دکھا دو ختم ہوئی بات امام حسن کی تربیت دیکھو فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں تو اگر وہ نہیں اگر وہ نہیں تو بے گناہ کسی کر کیسے کر دوں تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جن اگر وہی ہوا تو تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نہ تو حسین پھر بھی تُو چھوڑ دے میں نے رب کے سمود کر دیا اللہ بہترین انتقام لینے والا اللہ بہترین انتقام لینے والا اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا شیر کے بیٹے کا شیروں جیسا کلیجہ اتنا دیل دریا سمندروں اور ڈونگے کون دلان دیا جانے بھائی تھوڑا حوصلہ کر جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تُو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوڑی پہن دا ہارن دا مولے گیرہ کہیں بیٹھ بھی تو ہو نا کہیں تُو درگزر بھی تو کھار نا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے ہر جگہ چھا کے رہنا ہے میرے ایک سنگی ہیں آپ کا پتہ یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جو لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتا کیسے مسئلہ ہو جاتا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان بیسی کی ویسی ہے کوئی کمی آ جائے گی کچھ بھی نہیں مجھے ذاتی طور پر دیانداری سے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں جب میرے آنے پر لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی میں کہے تو یا نبی پاک کی نات چل رہی تھی اس کا عدب زیادہ ہے یا عجمل قادری کا عدب زیادہ ہے چھوڑے آپ جو آیا ہے وہ آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا ختموں کے بعد اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں مشارش تیار لگاتے ہیں مسجد کی سفائی کرتے ہیں جو لنگر پکاتے ہیں وہ تو اسٹیت پر آتے نہیں حالانکہ زیادہ سواب تو ان کو ملتا ہے وہ تو پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے اس کارکو نے زیادہ کام کی احجل سے کلی تو میں اس کے کام میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری جو لیے کہ تمہیں میند کی ہے تیرا عجل اور ہے ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھوٹی کر گئے بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانی ہیں پورے خاندان دوپیر کو کھانا نہ نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے اور شام کو مرضی کا نا نہ پکا ہو تو واق اوٹ کر جاتے ہیں کہتے ہیں لے ہو پیسے پھر برگر لے جی میری مرضی کا نہیں پکا سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا مہینہ مہینہ چولا تین روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے مولا علی نے امام حسن نے امام حسین نے پر تینوں دن افتاد کے وقت فقیر مانگنے آگیا تو کھانا وہاں دے دی آپ کا کیا خیال ہے جو بے سبرہ آدمی ہو وہ کربتہ میں جا کے لڑے گا اس کو عادتی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگ مگا جاتا وہ لڑے گا اس ٹیپ پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا وہ خدا کے بندو بڑا عصرہ چاہیے بڑا صرف چاہیے امام علی مقام کا ایک قدھ ہے ان کا ایک بقار ہے ان کا ایک حسین ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے پچیس حاج کی ہیں مدینے سے مقے پیدل جاؤ گئے دونوں بھانیوں نے ہر روز دس صفارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیجدہ فاطمہ کے بیٹے حسین اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھانیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری پریز گاری اور سخاوت سبحان اللہ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا حضور نے فرما ہے بندہ دل کا گنی ہوتا ہے مالدار تو بندہ بنتا ہی چاہتا ہے جب پیسے جمع کرے سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا اس لئے دروش کہتے ہیں مالدار والے سخی نہیں ہوتے سخی اکو المال نہیں ہوتا سنیں سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں ساری زندگی سخاوت میں گزار کی ساری زندگی امام حسین نے بھی امام حسین نے جو آیا دے دیا جو آیا دے دیا ہزاروں دن آرہا تھے ایک دن ایک فقیر مانگنے آگیا تو امام حسین دھونوں تھے کم نے لگا میں نے سنے بڑے لاجپالو گریب ہو مربانی ہو جائے فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے تھوڑی دیر گودھری تو تین ہزار دن آرہا ہے ایسے میرے کو تری لاکھر پی جا مسیدہ کنے دینے چاہیے میں اپنا پہ پوچھنا تو اڑا دے پوچھے ہی نہیں مشورہ پہ لینا تری لاکھ جو میرے کو مسیدہ کنے دینے چاہیے تسیز آئے ہیں ان کو دیانندار یا اللہ مشورہ ہی دینا ہے یہ نہیں کرنا جو ہی دس نہ دینا کتنا ازار میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں ایک سنگی میرے پاس آیا کرنا گا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دینے اوہ دی راج دے آنگا میں کہا یا اللہ ان دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ تیرے رائے دے چھڑے گا وہ بھی حسی ہے یہ جو میں تسی حسی ہونا آمین نے ایزوا کی یا چوب گر گیا یا کورا لگ گیا اوہ میں کہہ کرنا لیا آمین تیار تیروں دے پنجارہ لاکھ فیر بھی پیابا جدا زی لیکن اسی دعا ہونا اتنی ساڑھے نو کروڑ دیں لی تیار نراض نہ ہونا دونوائج بھی تیار نہیں مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں سیدہ فاطمہ تزارہ کے پاس چالیس اوٹ کھڑے تھے ایک بی بی آئی وہ کہنے لگی ہماری جو اوٹ کھڑے ہیں جو میرے ہیں اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس چالیس ہوتے تو آپ کتنے دیتی سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی تیرے لیے مسئلہ اور ہے میرے لیے فتوہ اور سارے دے دے تین ہزار دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ پانچ دس دے دے تو میری موج بن جائے گی پر مجھے نہیں پتا تھا کتنے سخی گرانے کے پاس آیا پانچ دس دے دے تو موج بن گئی کہتا ہے امام حسن نے تین ہزار دینار مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتدار نہ کراتا جلدی دے خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو اپنی زندگی نفاصت سے گزاری اہلِ بیت قربانی دے کے گزاری